السلام علیکم محمد الرزالی میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک تینک کے اوپر گندوں کے اوپر جو سپریے کیا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا اس کے میں نے فلیگ لیپ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کیا فادث ہوتی ہے اور جب اس کا سٹا بنوا ہوتا ہے اس کی گھوپ کی حالت میں جب ہم نے اس کے اوپر سپریے کیا تو اس کی کیا فادث ہوتی ہے ہم نے اس فیل کے اوپر پایل کیا تھا یہ میرے سیدھے ہاتھ میں جو آپ شیٹے دیکھ رہے ہیں یہیں سے توڑے ہیں یہ کنٹرول ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی سپریے نہیں کیا اور جو میرے اُلٹے ہاتھ میں ہے یہ ہم نے بھی دو فیل بنا لیا تھے ایک پہ ہم نے کوئی سپریے نہیں کیا تھا کنٹرول تھا اور ایک پہ ہم نے سپریے کیا تھا بائیو سپریے بند تھا لائگی ہی سٹیج پہ کیا تھا اور جب وہ گھوپ کی حالت ہوتی ہے اس کو کیا تھا یعنی کہ جب سٹھا بننے کا عمل ہوا ہوتا ہے دو سپری کیئے پہ یہ ہمارے پاس اس کا ریزلٹ ہے جو الٹے ہاتھ میں ہے سیدھے ہاتھ میں سٹھا ہے وہ ہمارا کنٹرول کا ہے جو الٹے ہاتھ میں ہے وہ ہمارا بائیو سٹیمیلنٹ کا سپری ہوا ہوگا اب ہم قریب آئیں گے یہ دیکھیں یہ والا ہے جو ہمارا کنٹرول ہے یہ دیکھائیے گا اور یہ ہمارا بائیو سٹیمیلنٹ والا ہے یہ اب اس کے ریزلٹ کا ڈیفرنس دیکھ لیں یہ کنٹرول ہے یہ والا اور یہ بائیو سٹیمیلنٹ کا سٹھا ہے فرق آپ کے سامنے ہے یہ کسان بھائی ہیں جہاں پر ہم نے سپری کیا تھا بائیو سٹیمیلنٹ کا ریزلٹ کیسا رہا ہے آپ کے اس میں جس پر سپری نہیں تھا اس کا ریزلٹ سہی نہیں ہے جس پر سپری تھا سہی آگیا ریزلٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے کسانب اللہ حافظ السلام علیکم